فَعَعَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرَنْ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ اصْعَلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ طہارت کے مسائل میں سے آج کا سوال یہ ہے کیا آدمی غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا یا وہ غسل ہی کافی ہوگا ایک آدمی غسل کرتا ہے اور جب اس آدمی نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اس نے نماز پڑھنی ہے تو نماز پڑھنے سے پہلے وہ آدمی کیا وہ غسل جو کیا ہے اسی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیں یا نماز کے لیے اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اس کے لیے شرعی طور پر کیا حکم ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ذابطہ سماعت فرمائے کہ وضو کے اندر چار فرائز ہیں جب انسان نے وضو کرنا ہے وضو کے چار فرائز ہیں سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے پورے چہرے کو دونا وضو کے لیے دوسرا فرض یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دونا اور دیسرا وضو کا فرض یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے سر کے چوتھے حصے کا مسا کرنا اور چوتھا فرض یہ ہے کہ انسان کے لیے اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دونا یہ وضو کے چار فرائض ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورة المائدہ کی آیت نمبر چھے کے اندر ذکر فرمایا کہ یا ایوہ اللہزین آمنو اذا کمتم الى الصلاة فاقسلو وجوہکم وعیدیاکم الى المرافق فاقسلو وجوہکم وعیدیاکم الى المرافق ومسحو برعوسکم وارجلکم الى القابع یعنی چار فرائض کا ذکر یہ قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور یہ جب چار چیزیں ہم کر لیں گے تو ہمارا وضو ہو جائے گا اور وضو کے فرائض میں سے آپ نے یہ بھی سنا کہ وضو کرنے کے لیے نیت جو ہے یہ فرض اور واجب نہیں ہے اگر کوئی انسان نیت کے بغیر ہی اپنے چہرے کو بھی دو لیتا ہے اپنے باسموں کو کونیوں سمیت دو لیتا ہے اپنے سر کا مسا کر لیتا ہے اور دونوں پاؤں کو تخنوں سمیت دو لیتا ہے لیکن اس کا وضو کرنے کا کوئی ارادہ کوئی نیت نہیں تھے تو کیا اس صورت میں وضو ہو جائے گا ہاں اس صورت میں بھی وضو ہو جائے گا کیونکہ نیت وضو کے اندر فرض نہیں ہے ہاں وہ چیزیں کہ جو وضو کے اندر دھونا فرض ہے وہ دل گئی ہے تو لہٰذا اسی طرح جب انسان غسل کرتا ہے تو اکثر سننا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب غسل کرتا ہے تو غسل کرنے سے پہلے انسان کے لئے سنت یہ ہے کہ نماز کی طرح وضو کرے اگر اس نے نماز کی طرح غسل سے پہلے وضو کر لیا ہے بعد میں غسل کیا ہے تو غسل کرنے کے بعد اس کو وضو کرنا ضروری نہیں ہے اور دوسری قیفیت یہ ہے کہ اگر وہ غسل کرنے سے پہلے نماز کی طرح غسل نہیں کرتا ہے کولی نہیں کرتا ہے ناکمے پانی نہیں بہاتا ہے تو اس نے نماز کی طرح غسل کرنے سے پہلے غسل نہیں کیا ویسے ہی غسل کر لیا ہے تو کیا ایسے غسل کے بعد بھی اس کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی یا نماز کے لیے قرآن مجید کو چھونے کے لیے وہی غسل کافی ہے تو اس کے لیے بھی یہی زابطہ ہے کہ اس کے لیے وہی غسل کافی ہے اس کو نیا غسل کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ جو جو چیزیں غسل کے اندر دھونا فرض تھیں جب انسان غسل کرتا ہے اس کا چہرہ بھی اس کے ہاتھ کونیوں سمیت بھی اس کے دونوں پاؤں دخنوں سمیت بھی دھل جاتے ہیں اور سر کا مسہ بھی جو ہے وہ اسی کے اندر ہی ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس صورت میں انسان کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ایک چیز ہے اگر غسل کرنے کے بعد اس سے کوئی ایسی چیز اس کو پیش آئی ہو کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے جس کی وجہ سے غسل کرنے کے بعد اس کو ایسی چیز بے شائع فرض کریں اس کی ہوا خارج ہو گئی یا جسم سے کھون نکل کر اپنی جگہ سے بہ گیا ہر وہ چیز کے جس کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتی ہے غسل ٹوٹ جاتا ہے اگر غسل کرنے کے بعد اس کے لئے یہ کیفیت پائی گئی ہے کوئی نہ کوئی ایسی چیز پائی گئی کہ اس کا غسل جو ہے وہ باقی نہیں رہا تو پھر اگرچہ اس نے غسل کیا ہے غسل کرنے کے بعد اگر اس نے نماز پڑھنی ہے یا قرآن مجید کو چھونا ہے تو اس کے لئے وضو کرنا ضروری ہوگا وگرنا غسل ہی انسان کے لئے کافی ہوگا اسی کے ساتھ ہی انسان نماز پڑھ سکتا ہے قرآن مجید کو چھو سکتا ہے واللہ اعلم ورسولہ